بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آن لینڈ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آج میں نے جیم کی تختی جو ہے اس کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے میں سٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ پہلے آپ نے ایک یہ دو اور یہ تین قطع لگا لیں یہاں سے یہ آپ نے تین قطع لگائے اب آپ نے لفظ یہاں سے شروع کرنا ہے ایسے اب اس کو ایک قطع ہم نے سلوپ میں لے کے آنا ہے ایک قطع اس کو سلوپ میں لینا ہے اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ پانچ قطع ہوگی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے لفظ نیچے لانا ہے اب اس کو نیچے لانا کے اس کے بالکل قریب سے آپ نے گزر جانا ہے ایسے اور یہاں سے اس لفظ کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ والا ڈسٹنس ڈیڑھ کٹ کا ہوگا یہ ڈیڑھ کٹ کا ڈسٹنس ہوگا یہ دیکھیں ڈیڑھ کٹ ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد ہم اس کو ایسے اوپر لے جائیں گے سلانٹ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بن گیا جی ملیف جا اچھا اب ہم اس کو یہاں سے میر کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک قط کا سپیس ایک قط اوپر ایک قط نیچے اور درمیان میں ڈیڑھ کٹ کا سپیس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کر رہے ہیں پانچ قط لگا لیں ایک دو تین اور یہ چار اور پانچ پانچ قط لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے ایسے ڈاؤٹرن لائن نیچے کو لائیں یہاں بھی نیچے کو لائیں پہنے آپ نے ایسے سٹریٹ لائن لگانی ہے پھر تھوڑا سا اپ اور اس کو ایسے نیچے لانا ہے اس طرح نیچے لائیں کہ یہاں جگر سٹریٹ لائن لگائی جائے تو ایک قط کا یہ سپیس رید ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ایک قط کا آپ نے سپیس دے دیں اب یہاں سے لفظ آپ کا ایسے آئے گا اور یہاں سے آپ نے اپ کر دینا ہے اس کو اور یہ بھی ایک قط کا ہی سپیس ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لفظ کو اسے نیچے گرانا ہے یہ تیب وہی چھے قط ہی ہوگی انشاءاللہ اور یہ ایک قط کا یہ دیکھیں سپیس ہوگی اور یہ ہماری تیہ جو ہے وہ چھے قط ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں چھے قط آپ دوبارہ پھر لگا لیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ سوری پانچ قط پانچ قط لگانے کے بعد آپ یہاں پہ ڈاؤٹڈ لائن نیچے کو لگائیں یہاں سے بھی نیچے کو لگائیں یہاں سے آپ ایسے ایک سیدھی لائن گھینچ دیں یہ ہلکا سا درمیان میں خام ضرور ہوگا ٹھیک ہے نا جی اب دو قط کے بعد آپ نے ایک ڈاؤٹڈ لائن نیچے کو کھینچی کھینچنے کے بعد آپ نے ایک قط یہاں لگا دیا اب آپ نے یہاں سے کلم شروع کرنی ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے اب یہ والا اور اس کے اور اس کے درمیان ڈسٹنس ایک قط کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اب یہاں اب ہم یہاں سے ایسے نیچے آئیں گے اب اس سے ہم ایک قط آگے آ جائیں گے اس جین سے ہم ایک قط آگے آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کو بالکل سیدھا کر دیں گے بالکل پانچ قط یہ سیدھا کرنے کے بعد پھر ہم یہاں ایک قط لگائیں گے اور قط لگانے کے بعد آپ نے یہ ڈاؤٹڈ لائن کھینچی اب آپ کے کلم کی نوک استعمال کرتے ہو اب اس کے پر ڈرائنگ کرنا ہے یہ دیکھیں لائک دس ایسے اب اس کے مطابق ہماری کلم چلے گی لائک دس ایسے یہ دیکھیں ایسے آگئے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو اسی طرح یہ راؤنڈ کر دینا ہے جس طرح آپ نے ماشرہ جیم کی پریپٹس کی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو یہ جیم لگا دیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ بن گیا جی حج اچھا اب ہم لفظ دکھیں گے جیم کو دال سے ملانا دو اور یہ تین تین قط ہائٹ اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں سے لفظ پہلے ایسے نیچے گرائیں گے نیچے گرائیں گے یہ ایک قط کا سپیس ہوگا اس کا اور یہ پورے پانچ قط ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر لفظ ایسے نیچے لانا ہے اور یہاں سے لفظ کو آپ نے ایسے اوپر لے جانا ہے لے جا کے آپ نے یہاں سے لفظ کو علیف اس کے ساتھ لگا دیں اب یہ بھی ایک قط کا سپیس یہ دیکھیں ہو گیا جی اس کے بعد ہم یہاں سے ہلکا سا اس کو ایترچہ لے جا کے ہم واپس آئیں گے ایسے اب ایک قط کا تقریباً ایک قط کا سپیس چھوڑ گے ہم دال کو اس طرح لگائیں گے کہ ہمارا قط ہمارا جو دال ہے یہاں سے ایک اور یہ دو قط ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ یہاں سے یہاں تک اس کی ہائٹ چار قط ہوگی اور اس کا جو یہ ایسے جھکاؤ ہوگا وہ ایک قط ہوگا یہ جھکاؤ اس کا دال کا ایک قط ہوگا ٹھیک ہے اور اس ایج سے یہاں تک چار قط اچھا اب ہم جیم ریچر بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ قط لگانے کے بعد آپ نے ڈاؤٹڈ لائن کھینچی کھینچنے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے اس کو بالکل ایسے پر سیدھی لائن لگائی ہلکا سا خامس کے درمیان میں دو قط کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤٹڈ لائن لگائی ایک قط کا تقریبا ایک قط کا سپیس دیا اور یہاں سے آپ نے لفظ کو اس کے ساتھ ملا دیئے لائن لائن کس اب یہاں سے ہم کیا کریں گے جیم کے ساتھ ہم رے کو ملا دیں گے لائن کس یہ دیکھو یہ جیم کو رے سے ملانے کا بہت آسان طریقہ ہے اب اس کی یہاں سے ایک دو اور اس کی تین کا تسکی جو ہے نا وہ گہرائی ہو گئی ٹھیک ہے نہیں لو جی آج پیارے بچوں آج آپ نے جیم علیف جا جیم کو تے سے ملانا جیم کو جیم سے ملانا جیم کو دال سے ملانا اور جیم کو رے سے ملانا سیکھا ہے اور یہ درمیانی سپیس تقریباً دو کت کا ہوتا ہے یہ بہت شکریہ جیتے رہیں جی اللہ حافظ